موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ صدق اللہ العلی العزیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان داکٹر مطیو اللہ باجبا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے پروگرم روشنی میں آپ کے سابنے مختلف اور متنوے موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آج کل جس ٹاپک یا عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں اور بتفصیل جو ایک معاشرتی مسئلہ ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں اور آج اس کا نوہ پروگرام ہے پشرے گدشتہ آٹھ پروگرامز میں ہم نے اس کی مختلف تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مصیبت انسان کو کیوں آتی ہے اور ہر آدمی آج کے دور میں بالخصوص حتیٰ کہ جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں جو ہم سے اوپر والی سطح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں تو کوئی مصیبت اور آفت نہیں ہے جو ایلیڈ کلاس ہے یا جو بڑے مالدار لوگ ہیں وہ بڑے مسائب سے بچے ہوئے ہوں گے لیکن ان کی مصیبت کا پہمانہ یا دائرہ کار مختلف ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مختلف ہوں گے اور وہ بھی اپنے سے اوپر والوں ہر انسان کو آتی ہے پریشانی ہر انسان کو آتی ہے اس کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ انسان کی تقدیر بھی ہے اور اس کے بعض معاملات میں اس کے عمل بھی اس کے سامنے آتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ مسیبت آنے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے یا مسیبتوں کو رکنے کے لیے اس کی کیا منصوبہ بندی ہے شریعت عبار سے شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ سکھا دیا کہ مسائب اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہیں اس کے حکم سے رک سکتے ہیں رک جاتے ہیں اور آدمی کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو پھر مسیبت یا تو رک جاتی ہے یا آنے کے بعد انسان کے لیے آسان ہوتی ہے یا آنے کے بعد انسان کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہے آسانیوں کو کھینچ لاتی ہے مسیبت کا جس طرح سے استقبال کیا جائے گا وہ اسی طرح سے آپ پر اثر انداز ہوگی آئے گی ضرور کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم نے سیدنا ساتھ بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنوالی جو مسلسل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہر پروگرام میں کہ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ سب سے زیادہ مسیبت کن لوگوں کو آتی ہے ایون ناسی شد بلاءن یا رسول اللہ سب سے زیادہ شدت کی تکلیف یا مسیبت یا عزیت یا امتحان یہ کن پر آتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا الانبیاء انبیاء پر سب سے زیادہ انبیاء پر امتحان آزمائش مسیبت پریشانی دکھ آتا ہے سم الامسل فی الامسل پھر اس کے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کے لوگ یعنی جو انبیاء کے ماہ بعد لوگ ہوتے ہیں درجے کے اعتبار سے مرتبہ کے اعتبار سے پھر اس سے نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے یعنی درجہ بدرجہ یہ مسائب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں گھیر لیتی ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ مصیبت کسی گناہگار کو ہی آئے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت کے آنے کے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ امتحان ہوتی ہے یا پھر آپ کے کسی کیے ہوئے عمل کی وجہ سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا یا امتحان یہ ابتلاہ مسلط کی جاتی ہے اگر آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے مصیبت آئی اور آپ نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ مصیبت آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی ازمائش کی طور پر آئی آپ کو ازمایا جانا چاہیے جیسا کہ ہم نے صورت اللہ عنقبوت کی ان آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اس کے بعد انہیں ازمائے نہیں جائے گا ہم نے ان سے پہلوں کو بھی ازمایا اور ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانچ لے گا کہ کون ان میں سے اللہ کے ساتھ سچا ہے اور کون ان میں سے جھوٹا ہے یعنی مصیبت اس لیے بھی آ سکتی ہے آپ کا کوئی گناہ نہ ہو واقعتاً آپ جو ہے وہ معصوم ہوں اس حوالے سے یا گناہوں کے حوالے سے آپ کم گناہ کرنے والے یا نہ گناہ کرنے والے ہوں تو پھر بھی مصیبت آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے مصیبت بھیج کر وہ آپ کے ایمان کو جھانچنا چاہتا ہے اور یہاں اس حدیث میں حضرت سعید کو جب آپ نے جواب دے دی تو اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت خود فرمائی کہ یبترالعبدو علا حسب الدین ہی ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے ہر آدمی جتنا اس کے پاس دین ہوتا ہے اتنی ہی اس پر آزمائش آتی ہے اور اگر فَإِنْكَا نَفِي دِينِهِ سُلْبَنْ اس کے دین میں اس کی دینداری میں کچھ مضبوطی مستحکم پن پائے جاتا ہو استحکام پائے جاتا ہو طاقت پائے جاتی ہو استدبلاؤہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے بھی اسی طرح سے یعنی مصیبت بھی اسی طرح کی آتی ہے جیسا ایمان ہو اب جنابِ صدیقِ اکبر یا جنابِ عمرِ فاروق یا جنابِ علی المرتضی اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہم اجمعین ان جیسے عالی اور بڑے لوگوں کی مصیبت بھی ہمیشہ زیادہ مشکل ہوگی کیونکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ ہے اور وہ انبیاء کے بعد عالی ترین اور افضل ترین لوگ ہیں لہذا ان پر آنے والی مصیبت آپ نے دیکھا کہ اہلِ بیعت پر جو مصیبت آئی ہے جو ان پر پریشانی آئی ہے وہ کسی اور پر نہیں آئی ہے کیونکہ جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے ان پر مصیبت بھی زیادہ آتی ہے یہاں اسی لئے آپ نے فرمایا فَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اس طردہ بلاؤہو اگر اس کے دین میں قوت اور طاقت موجود ہے تو یہ اس کو عزمایا بھی اچھی طرح سے جائے گا خوب عزمایا جائے گا شدت کی مصیبت اور بلا اس پر آئے گی وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اور اگر اس کے دین میں کوئی کمزوری پائی گئی یعنی یہ کمزوری مانوالا ہے تو پھر عبتلی آلہ حسب دین ہی اس کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائے جائے گا اور مصیبت کا ایک روشن پہلو یہ بھی اس حدیث میں بیان کر دیا گیا فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَاؤُ بِالْعَبْدُ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِ عَلَى الْعَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَتِيَةٌ کہ مصیبت اس طرح سے بعض مصیبتیں اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں اس طرح سے مسلط ہو جاتی ہیں کہ یہ اس وقت اس کی جان چھوٹتی ہیں جب اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں ہے گویا یہ اس کی رحمت کا ایک پیغام ہے مصیبت اور پھر جیسے وہ حدیث بھی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں بعض لوگوں کا بڑا بلند مرتبہ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے معمول کی عبادات اور معمول کے کاموں سے یعنی روز مرہ کے معمولات اور نیکیاں جو وہ اچھا سلوک کرتے ہیں جو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نماز روزہ حجزکات کرتے ہیں یہ معمول کی عبادات جو فرض ہیں ان پر ان کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچنے والے آمال نہیں کر پا رہے ہوتے یعنی ان کو وہ درجہ نظر نہیں آتا ان کا درجہ وہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر اللہ تعالی ان پر کسی مصیبت کو اتارتا ہے اور یہ مصیبت کو برداشت کرنے والے جب اللہ کے لیے اس مصیبت کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالی مصیبت کے برداشت کرنے کی وجہ سے جو معمول کے مطابق ان کی عبادات ان کو اس مقام تک نہیں لے جا رہی تھی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ ان کو وہ درجہ اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے جو اللہ نے جنت میں ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو یہ مختلف روشن پہلو ہیں مصیبت کے جو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ گزشتہ پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں صرف ایک اوورویو دینے کے لیے میں نے دوبارہ کچھ باتیں کی ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم ان پروگرامز میں کیا کچھ ڈسکس کر چکے ہیں اور اس لیے بھی آج کے یہ جو پروگرامز ہیں ہمارے اللہ کے فضل و احسان سے اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کمی کتاہی اور غلطی کا امکان موجود ہے یقینا ہم انسان ہیں لیکن پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو قرآن مجید سے بات کی جائے یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بات کی جائے اور اسی کے مطابق آپ کی اور اپنی رہنمائی کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھئے ان پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور چینل کی ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے آج لوگ دھونتے پھرتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں کسی سے جا کے کسی سے اپنا ایمان جو ہے اس کو فروغ کر دیتے ہیں کوئی آپ سے جو ہے وہ نازیبہ سلوک کرتا ہے لوگ اپنے مسائب کے لیے مشکلات کے لیے مختلف جالی اور جھوٹے سچے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھئے اللہ پہ توقل کیجئے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیجئے اور اپنی مشکلات کا حل گھر بیٹھے تلاش کیا جا سکتا ہے اور ان پروگرام سے آپ اللہ کے فضل و عیسان سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ مسئیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے مسئیبتیں آنے سے پہلے کیا کرنا ہے اور مسئیبت آنے کے بعد کون سا رویہ اللہ کو پسند ہے یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی آج ہم دوبارہ سے شکر کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ شکر نعمت کا چوکیدار ہوتا ہے یہ بات حضرت امام بن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں ہر اس زوال کے سامنے یوں سمجھئے کہ شکر چوکیدار بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے ہر اس نعمت کے زوال کے لیے جس کا آپ شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمت کبھی زائل نہیں ہوتی یعنی نعمتوں کا زوال جو ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا اِغَتَنِمْ خَمْسَنْ قَبْلَ خَمْسِنْ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ کی قدر کرو اس کو غنیمت سمجھو اس میں آپ نے یہ فرما دیا کہ صحتہ کا قبلہ سکمی کا بیماری سے پہلے صحت کو اچھا جانو اس کو غنیمت سمجھو وہ فراغہ کا قبلہ شوگولی کا یہ جو بیروزگاری یا فرصت ہے اس کو تم اپنی مصروفیہ سے پہلے اچھا سمجھو اس کو غنیمت جانو اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی طرح سے آپ کی جو تنگی ہے مال آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں تو آپ نے یہ باتیں اس لیے فرمائی کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے آپ زندگی کا شکر ادا کیجئے آپ اپنے آزا کی سلامتی کا شکر ادا کیجئے جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر شکر کی وجہ سے کیونکہ وعدہ یہ ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيْدَنَّكُمْ تم نعمت کا شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت کو بڑھا دیں گے مثال کے طور پر صحت نعمت ہے آدمی کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے بیماری سے پہلے یہ بہت بڑی غنیمت ہے آپ جب بیماری نہیں ہے اور صحت موجود ہے تو صحت کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے صحت پر تو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت کر دے گا غربت سے پہلے مال پر آپ اگر اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہوں پر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کو صرف کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيْدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے اس معاملے کو اس کام کو بڑھا دے گا جس کا تم شکر کرتے ہو اب بہت سارے لوگ جب آسانی ہوتی ہے یہ انسان کا رویہ ہے جب آسانی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف اس کی ذاتی محنت اور کوشش سے ہوا اس میں نہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار معاذ اللہ جانتا ہے اور نہ کسی اور کی نہ کسی دعاوں کی سے فکر ہوتی ہے نہ کسی کے حاسد کی فکر ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے تو کامیاب ہے لیکن جب وہ گر پڑتا ہے پریشان ہوتا ہے مفلس ہوتا ہے یا اس پر کوئی تنگی آتی ہے تو پھر وہ فضو دعائی نریز لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے پھر وہ لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے مختلف لوگوں سے دعاؤں کا بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ مانگتا پھرتا ہے لیکن جب وہ آسانی نہیں ہوتا ہے تب اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو یہی فرمایا تھا تعرف الاللہ فررخائی جب تجھے آسانی ہونا اس وقت اللہ کو یاد رکھنا اس کا فائدہ کیا ہوگا یا عرف کا فی الشدہ جب تم تکلیف میں عذیت میں مبتلا ہوگے اس وقت اللہ تمہیں بھولے گا نہیں اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھے گا کیونکہ تنگیاں کے بعد آسانیاں عطا کرنا یہ صرف اور صرف اسی کا کام ہے اور اس کی طرح سے باتا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ ہر تنگی جو ہے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے ہر تکلیف کے بعد راہت ہے لیکن یہ اس کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے اب آپ دیکھئے اس بات کو کہ آپ حضرت امام ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوکیدار بن جاتا ہے شکر نعمتوں کا اور دوسری بات امام ابن عبید دنیا نے جو بات اس کی وضاحت کی تھی جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ شکر ترک المعاصی شکر کی بہترین کیفیت کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے رک جائے باز آ جائے جب آپ گناہوں سے باز آ جاتے ہیں تو وہی صحت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہی مال آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ایک ایک لمحہ آپ کا جب آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی کی توالت بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو زیادہ ہے وہ آپ کے لیے وبال کو عذاب کو عقاب کو غزب کو بڑھا رہا ہے وہ مال بھی آپ کے لیے تباہی کا سبب بن گیا جب آپ گناہوں کے ملوث ہیں تو آپ گناہوں کو چھوڑیں یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوود علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو کیسے نوازا جناب دعوود علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ وہ کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ایک ایک لکمے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروا دیا اور ان کو بادشاہت بھی اتا کر دی ان کو بہت بڑا موجزہ بھی اتا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم بھی اتا فرمایا نبوت بھی اتا کر دی اور زمین سے نکلنے والے لوہے کو ان کے ہاتھوں کے لیے نرب کر دیا وہ جیسے چاہتے اس کے برطن جیسے چاہتے اس کی زریں تلواریں آلات ہتھیار جو بنانا چاہتے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا دیتے یہ اللہ تعالیٰ کی توصیم پر خاص یہ نام تھا اور پھر یہی بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا بیٹا اتا کیا جو بیٹا اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہے اور اس قدر اس کی دعائیں اور اس کی مراجات مقبول ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جو حضرت دعوود علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک دعا کی رب حبلی ملکہ اللہ مجھے ایسا ملک ایسی حکمرانی عطا کر جو میرے بعد کبھی کسی کو قیامت تک نصیب نہ ہو اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو ویسی ہی حکومت سلطنت عطا فرما دی جو نہ اس سے پہلے تصور کی جا سکتی ہے اور نہ ہی آج کے آج اور آج کے بعد تک تصور کیا جا سکتا ہے اس قدر طاقتور حکومت کیسی طاقتور حکومت کہ وہ خود یہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو بڑا نوازہ ہے رب عوضی انی ان اشکر نیمتقلتی علیہ وعنمت علیہ وعلا والدیہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر بڑے فضل و کرم کیے اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں اُلِّمْنَ مَنْتِقَتْ تَعِر ہمیں پرندوں کی بولیاں زبانیں سکھائی گئیں وَأُوْتِينَ مِنْ كُلِّ شَيِّن اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئیں ایسے ایسے حکومت ہواوں پہ حکومت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اُڑنے والا تخت عطا فرمایا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبانیں سکھائی ہیں پرندوں ہی کہ کیا زمین پر رنگنے والی یہ چونٹی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا قرآن مجید کی ایک پوری سورہ اس نام سے انعمل کے نام سے چونٹی کے نام سے اللہ نے قرآن میں اتھاری ہے اور اس میں واقعہ کیا ہے کہ جنابی سلیمان علیہ السلام کے لشکر اوپر جا رہے ہیں اور جنابی سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی فوج زمین پر چل رہی ہو جس وجہ سے چونٹیوں نے ان کی ایک سردار چونٹی نے یہ کہا ہے یا ایوہن نبلد خلو مساکنہکم اے چونٹیوں اپنے گھروں میں اپنی بلوں میں گھش جاؤ اس سے پہلے کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں فَتَبَسَّ مَزَاحِكَ مَنْ قَوْلِحَا وہ زمین پہ ہے جنابی سلیمان علیہ السلام فضاء میں ہیں اور آپ کو اللہ نے ان کا اس کا جملہ سنایا ہے اس چونٹی کا اور آپ اس کے اس قول پر اس کی اس بات پر مسکراء اٹھے اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزمانہ چاہا آپ نے ہر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی عزمائش پر پورا اترتے ہوئے شکر کا کلمہ کہا یہ بہت بڑی بات تھی یہاں بھی انہوں نے فوراں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو انعائیات ان کو یاد کیا پھر ملکہِ بلکیس جو ملکہِ سباہ ہے ملکہِ سباہ ہے وہ جب آتی ہے اور اس سے آنے سے پہلے مقابلتاً جن اور ایک انسان کا کہ کون اس کا تخت پہلے لائے گا تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو بھی اس نے کہا اس نے کہا جی میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا اس سے پہلے قبل آئیں یا تد ترفق علی کا ترفق اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ پلک چھپ کے آپ سائیڈ پہ دیکھیں گے فَلَمَّرَ آهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَ پھر دیکھا جب اپنے پاس پڑا ہوا تو فوراں یہ نہیں کہا کہ میرا ایک ماننے والا میرا ایک چاہنے والا میرا ایک مرید جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے وہ کتنے تصرفات کا مالک ہے کہ اس نے ایک منٹ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر وہاں سے تخت اڑا کر یہاں پہنچا دیا ایسا بلکل بھی نہیں کہا بلکہ فوراں یہ کہا حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے انام ہے لِيَبْلُوَنِي اَعَشْكُرُ اَمْ أَكْفُرُ وہ تو مجھے آزمارہ ہے کہ میں ایسے حالات کو دیکھ کر میں ان باتوں کو دیکھ کر میں اپنے پاس رہنے والوں کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں گویا ہر موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا ہے اور حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جب آپ کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم ان الخطا پیدا کیا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کے معاملات کے پاک صاف ہونے کی گواہی دی ہے آپ کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی ہے اور آپ کے لئے یہ اعلان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت فضل کیے آپ پر آخری دین کو بھیجا ہے آپ پر دین کو مکمل کیا ہے آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں کوئی خطا ہے ہی نہیں تصور بھی محال ہے آپ کے ہاں سے اس کے باوجود بھی اس نے اعلان کیا ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں جبکہ آپ معصوم ہیں معصوم ان الخطا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیجین بنایا ہے نبوت کو ختم کر دیا ہے سلسلہ نبوت کو آخری تاج آپ کو پہنائے اور آپ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود آپ اتنی رات کو مشکت کرتے ہیں اتنا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ جھاگ لیں کچھ سو لیں لیکن آپ اپنے قدم مبارک جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ میرے اور آپ کے لئے بڑا قیمتی ہے کہ نعمتوں کا ادراک ہو جائے پھر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ نے اتنا جو مجھے مجھ پر فضل کیا ہے کہ اس کے بعد ساری کائنات میں سب سے آلہ اور اولہ مجھے بنایا ہے افصل مجھے بنایا ہے مجھے انبیاء کا بھی نبی اور رسول بنا دیا ہے آخری کتاب اور کلام مجھ پر اتارا ہے اس نے آخری دین مجھ پر اتارا ہے مجھے خاتم النبیین کا رات دیا ہے میں تمام انسانیت کے لئے رسول بن کر آیا ہوں اور اسی طرح کے بشمار احسانات ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو گویا جتنی نعمت ہوگی اتنا آدمی شکر کرے گا اور جتنا شکر کرے گا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو زوال سے اتنا ہی محفوظ بنا دیں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت دعوت الاسلام کے بعد جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی موجود ہیں جب ادر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے آزمایش بڑی سخت تھی اور آزمایش مسئیبت کے بعد شکر کرنا یہ اللہ کا حق ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کیا ہے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں اور تم تھوڑے تھے تم کمزور تھے وانتما زلہ تم کمزور تھے اور ہم نے اس لئے کیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہم نے اس لئے تمہاری مدد کی ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ شُکْرَ ادا کرتے رہو اب آپ دیکھئے جب مصیبت ٹل گئی اور شکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سپاس گزاری پیش کی تو کیا انداز تھا کیا جشن منایا کیا ڈول اور باجے جو ہیں وہ منگوائے کیا کسی گانے والے نے آپ کے سامنے گانا گایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یا مردوزن کا اخترات کر کے کوئی ڈانس ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اتنی بڑی فتح اللہ نے آپ کو عطا کی جس کو یوم الفرقان کہا کافروں کے ستر طاقتور لوگ مارے گئے اور ستر ہی قیدی کر لئے گئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح مبین عطا فرمائی ایک بہت بڑی فتح تھا جو آگے تمام فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اسلام کے پھیلنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہٹ گئی اتنی بڑی فتح تھی اتنے بڑا دن تھا یوم بدر کا اور فتح بدر کا لیکن آپ نے اس کو سارے معاملات سے فارغ ہو کر جب آپ مدینہ ترشیف لاتے ہیں تو آپ نے یکم شفوال کو اللہ کے حکم کے مطابق شکر کرنے کے لیے اور اپنے فتح اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے آپ نے جشن کیسے منایا ہے یہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم شفوال کو صبح نکلتے ہیں مدینہ والے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور آپ انہیں دو رکعت نواز زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں گویا مومن کی خوشی بھی اللہ کے شکر سے اللہ کے سامنے سجدے سے اور اللہ کے سامنے گریہ و زارد سے شروع ہوتی ہے گویا آج بھی جب آپ سے جب آپ پر مصیبت آئے اور مصیبت تل جائے تو مصیبت کے جانے کے بعد اللہ کو جو رویہ پسند ہے وہ شیطانی راستوں پر نہیں جانا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمت کو زوال نہ ہو دوبارہ ٹینشن پریشانی دکھ مصیبت آپ پر مضلط نہ ہوں تو آپ کو شکر کرنا ہوگا اور اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو یقین جانئے یہ نعمت عارضی ثابت ہوگی اور اس نعمت کے جاتے ہی پھر آپ پر مصیبت اور پریشانی اور تنگی آپ پر غالب آ جائے گی سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مختلف امتحانات میں کامیابی پر نعمت کے مستقل ہونے کا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کیا ہے قَالَ اِنِّ جَائِلُ الْكَلِنَّاسِ اِمَامَةِ تو جناب عبراہیم علیہ السلام نے چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ امامت سے مراد نبوت کا سلسلہ ہے یہاں امامت سے مراد نبوت کا سلسلہ ہے اس لیے آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِ یعنی نعمت کے مستقل ہونے کا اور اس کے دوام کا اللہ تعالیٰ سے یہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میری ذرریت میں یہ سلسلہ جاری فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَعَلُ أَهْدِ الزَّالِمِينَ اے ابراہیم وعدہ تو آپ کے ساتھ کر دیا لیکن شرط یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا اس کے ساتھ ہم بے شک وہ آپ کی قوم اور آپ کی نسل میں سے ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوگا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے تو نعمت کا اسی طرح اس کو مستقل ہوا جاتا ہے اس کا استحکام ملتا ہے اس کو دوام ملتا ہے جب آپ اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور ممصیبت کو ٹال دیتا ہے چونکہ نعمت نعمت کا حارس اور چوکدار شکر بن جاتا ہے مزید آپ کے ساتھ نے کہ پھر جب آپ کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کیونکہ انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یقیناً یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا اس کی کمی اور کتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا اس کی خامیاں موجود ہیں اور وہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ان خامیوں سے معورہ نہیں سمجھتا مبرہ اور منظر نہیں جانتا تو پھر جب آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھئے قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ کفار نے آپ سے سمن کو دعویٰ دیتے ہیں تو وہ جوابن اتنی سخت دل قوم تھی جو بعد میں بہت عالی قوم میں تبدیل ہوئی چونکہ نبی مقرم الاسلام نے ان کے دلوں کی ایسے اصلاح فرمائی ہے اتنی نرمی کے ساتھ اصلاح فرمائی ہے کہ بلاخر وہی سخت ترین اور اسلامی حوالوں سے ظلم کے انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ظالم لوگ جو بہت زیادہ صحابہ پر ظلم توڑنے والے بعد میں نبی پاک اور اسلام کے ایسے غلام بنے کہ پوری دنیا میں آپ کا جھنڈا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا جھنڈا لے کر پھیل جاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے جھنڈے کو اللہ کے کلمے کو بھلند کر دیتے تو آپ جب انہیں دعوت دیتے تو یہ جواباً آپ کو ستانے کی غرصے اور آپ کو آپ کے سامنے نافرمانی کا اور تقضیب کا روئی ہے اختیار کرتے ہوئے کہتے ایسا کرو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب لے آؤ پتھر کے پتھروں کا عذاب لے آؤ ہم پر آوی اتنا بے عذاب بن علیم یا کوئی دردناک عذاب لے آؤ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو ہم نہیں تمہاری بات ماننے والے تو آپ جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے آپ پر وہی نادل ہوئی کہ اللہ کے نبی ہم یہ مطالبہ تو ان کا بڑا بہت بڑا مطالبہ ہے اور اگر یہ رکے نہ باز نہ آئیں تو پھر بہرحال ان کا انجام بھی ہو سکتا ہے لیکن دو وجوہات ایسی ہیں دو وجہیں ایسی ہیں کہ ہم ان پر عذاب ان کے مانگنے کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں بیجتے اس لیے کہ دو چیزیں ہیں ان کے پاس ایک ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب کیسے دے دے یعنی جہاں آپ موجود ہوں وہاں اللہ کا عذاب کیسے آ جائے ابھی آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ ان کے اندر موجود اور جہاں بھی ناظرین اکرام آپ جن اقوام کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اور جن پر آپ نے دیکھا کہ مختلف طرح کے عذابات نادل ہوئے تو ہر نبی کو جب عذاب آ جاتا یا آنے کے وقت مقرر ہو جاتا تو اس سے پہلے اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اب نکل جائیں یہاں سے اور آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اب ہمارا اور ان کا معاملہ ہے ہم ان کے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے لہذا انبیاء جب بستیاں خالی کر دیتے ہیں انبیاء جن علاقوں سے نکل جاتے ہیں ہجرت کر جاتے ہیں ان علاقوں پر عذاب آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ السلام اللہ ان کے مانگنے کے باوجود بھی ان پر عذاب کیسے بھیج دیں کہ ابھی آپ ان کے اندر موجود ہیں ایک ان کی یہ وجہ تھی ان کے بس نکلنے کی عذاب مانگنے کے باوجود بھی عذاب نہ آنے کا سبب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ان میں موجود ہیں اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو کیسے عذاب دے دے کہ ابھی ان کے اندر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اب ان کی معافی دیکھئے کہ وہ معافی کس طرح کی مانگتے ہیں وہ تواف کرتے ہوئے جب تواف کیا جاتا ہے اور جہاں آپ تلبیہ پڑھتے ہیں پکارتے ہیں لبائک اللہم لبائک لا شریک لکہ لبائک آپ پڑھتے ہیں تو یہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں لا شریک لک اللہ ہوا شریکا ماں سوائے اس شریک کے جس کو تُو نے اپنی شراکت میں داخل کیا ہے جس کو تُو نے شریک بنایا ہے اللہ اکبر استغفراللہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی حد یہ ہے کہ شریک بنانا بھی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تُو نے جس کو اپنا شریک بنایا ہے اس شریک کے ساتھ بھی اچھا یہ اتنا بڑا اثری شرک کرنے کے باوجود ہے اور ظلم و بربریت کی انتہا پر پہنچنے کے باوجود تواف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں آخر میں غفرانہ کا یہ ایک جملہ ہے کہ تُو ہمیں معاف کر دے یہ تھا کفار مکہ کا استغفار کہ وہ شرک بھی کرتے جاتے اور استغفار بھی کرتے جاتے اور استغفار کی برکت آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ بھیجنے کی جو دو وجوہات بیان فرمائیں ان میں سے ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہونا اور دوسرا استغفار کا ہونا اب آپ دیکھئے کہ مختلف لوگوں نے اور خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہتے ہیں کان فیہم امانان ان کے لئے دو پناہیں تھی دو امان تھی دو طرح کی امان تھی ایک نبی اللہ والاستغفار اللہ کے نبی اور استغفار یہ دو چیزیں ان کو بچا رہی تھی ان کے شرک کے باوجود اور ان کے اس مطالبہ کرنے کے باوجود ان پر حضاب نہیں آرہا کیونکہ دو چیزیں ان کو بچانے والی تھی ایک اللہ کے نبی اور ایک استغفار اب پھر انہوں نے فرماتے ہیں فضاہ بن نبی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر گئے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اس کے باوجود بھی ان پر حضاب آسمان سے پتھروں کی بارش یا زمین سے یا ان کی شکلوں کو تبدیل کیا جانا یا کوئی اور حضاب کیوں نہیں آیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے باوجود بھی فباقی الاستغفار استغفار پھر بھی ان کے پاس رہا یعنی استغفار وہ اپنے شرک کے باوجود بھی استغفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے جن کے وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا اور دوسری وجہ باقی رہی یعنی دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی اللہ سے استغفار اللہ سے معافی چاہنا اور یہ مکہ والے جتنے بھی مشرک تھے جتنے بھی ظالم تھے بلاخر تواف کرتے ہوئے آخری جملہ کہا کرتے تھے غفرانہ کا تو ہمیں معاف کر دے اور اللہ ایسا عظیم بادشاہ ہے اور ایسا رحیم و کریم ہے کہ وہ اس ایک جملے کے جس کی مخالفت وہ خود کرتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا غفرانہ کا ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کسی مجموعی عذاب کو مسلط نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ان پر زلزلوں کو آزاد نہیں کر رہا یا کسی اور عذاب کا مبتلا نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہرحال استغفار کرنے والے تھے اسی طرح سے جب مسائب آ جائیں تو دعائیں کرنا چاہیے یعنی آدمی کو کسرت سے دعا کا سہارا لینا چاہیے دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تو ایسا اس کی طرف سے بڑا اعلان ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَعَالَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیے فَإِنِّي قَرِيب کہ میں تو قریب ہوں یعنی میرا تعرف کروائیے کہ میں ان کے انتہائی قریب ہوں اجیب دعوت الدع اِذَا دعان اور انہیں سمجھائیے کہ جب بھی یہ پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں جب بھی یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں جب بھی مجھ سے کچھ اور نعمتوں کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں یا میرے سامنے دعائیں رکھتے ہیں مناجات رکھتے ہیں تو میں ان کو سنتا ہوں اجیب دعوت الدع اِذَا دَان جب بھی یہ پکارے رات دن چوبیس گھنٹے جب چاہیں یہ خوشحالی میں بدحالی میں کسی حالت میں مجھے پکارے میں ان کی سنتا ہوں اجیب دعوت الدع اِذَا دَان اور چاہیے تو نے بھی یہ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي انہیں بھی چاہیے کہ یہ میری بات کا جواب دیں یہ میری پکار پر یہ میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں ان کے اتنے قریب ہوں وَنَهْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میں ان کو ان کی شہرق سے بھی قریب تر ہوں تو جو شہرق سے قریب تر ہے ناظرین کے ارام جب مصیبت آئے تو آدمی اپنے سب سے بڑے حامی کو پکارتا ہے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے وہ رو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ماں سے بڑا ہمدرد اس کا کوئی نہیں ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے اب وہ دودھ بھی مانگنا چاہ رہا ہے تو بھی ماں کا نام لے کر وہ رو رہا ہے اسے چوٹ لگتی ہے تو ماں کا نام لیتا ہے اور ایسی ہی آدمی جس کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد جانتا ہے آدمی اس کو پکارتا ہے مصیبت کے وقت بھائی بھائی کو پکارتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی میرا ہمدرد غم غصار ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا ان سارے رشتوں سے بلندتر ایک ایسا ہمدرد ہے جس سے زیادہ کوئی اور ہمدردی کرنے کے قابل اور لائک ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے اور وہ یہ خود ارشاد کر رہا ہے حکم کر رہا ہے کہ جب تمہیں مصیبت آئے جب تمہیں پریشانی آئے تو مجھے پکارا کرو ادعو ربکم تذرعم وخفیہ اعلانی طور پر پکارنے کی نوبت آئے تب بھی مجھے پکارو تنہائی میں خلوت میں پکارنے کی بات آئے جہاں کوئی اور نہیں سن سکتا تب بھی مجھے پکارو اور پھر اس نے مثال دی امی یجیب المسترع اذا دعاہ کون ہے جو بیمار کی سنتا ہے بیمار آدمی جب آپ سارے اس کے تیماردار تھک کر سو جاتے ہیں کوئی اس کا خیال رکھنے والا موجود نہیں ہوتا اس کی تیمارداری کرنے والے تھک چکے ہوتے ہیں ان پر بھی نیند غالب آ جاتی ہے وہ بھی سو جاتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں تو صرف ایک ذات بچتی ہے پیچھے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ وہ کسی سے غافل ہوتا ہے اور بالخصوص وہ اپنے بیمار بندوں سے تو بالکل بھی ان کی تو زبان سے بعد میں بات نکلتی ہے اللہ اس کو پہلے پورا کر دیتا ہے بیماروں کی دعاوں کو بالخصوص سنتا ہے وہ یہ اپنا تعریف کروا رہا ہے امی یجیب المسترعی زادہ آ کون سنتا ہے اس بیمار کی جب وہ پکارتا ہے استرار کی کیفیت میں بیچینی کی کیفیت میں جب وہ کروٹیں بدلتا ہوا صرف اللہ کہتا ہے تو ہم اس کا نام لے کر اس کو جواب دیتے ہیں لبے کہ آپ دی بتاؤ ہمارے بندے کیا چاہتے وَيَكْشِفُ السُّو اور ساری تکلیفیں کون اس کی رفع کرتا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب نبی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے اسے ایک جل میں قید کیا ہے سمندر کی تاریخی میں اور سمندر کی ظلمت میں اور اس سمندر کی ظلمت کے ساتھ مچھلی کا پیٹ اس کی تاریخیاں اور وہاں جا کے جنابی یونس علیہ السلام ہمیں پکار رہے ہیں اس سے اغفار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكْ اِنِّي كُنْتُ مِنَا الظَّالِمِينَ مصیبت بہت بڑی ہے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر اگر یونس ہمیں نہ پکارتے تو قیامت تک لَلَّبِسَ وہیں رہنا پڑتا حتیٰ کہ قیامت آ جاتے اسی جیل میں بند رہتے اگر ہمیں نہ پکارتے اور وہ کیا پکار رہے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں گویا تیرے سوا کوئی اور میری مشکلیں ٹالنے والا نہیں تیرے سوا کوئی اور میری بات کو سننے والا کون سنتے وہاں پہ سمندر کی تاریخی میں سمندر کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں وہاں کس کو پکارا جاتا تو جنابی یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور سمندر کی ہزاروں میل کی جو گہرائی ہے اور گیرائی ہے اور پہنائی ہے اور تنہائی ہے اور تاریخی ہے فَنَا دَعْفِذْ ظُلْمَاتِ پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے ظلمات میں سے اللہ الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کوئی سننے والا کوئی مدد کرنے والا کوئی میرا مددگار کوئی میرا میری مدد کو پہنچنے والا کس کو پکاروں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں اللہ الہ الا انت سبحانک اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ غلطی کتاہی کمی کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں حضرتِ آدم الاسلام نے کیا کہا تھا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ ظلم ہم سے ہوا ہے غلطی ہم سے ہوئی ہے کتاہی ہم سے ہوئی ہے تُو نے معاف نہ کیا تُو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ والاوں میں سے ہو جائیں گے یہی انبیاء کا شعبہ ہے کہ وہ کتاہیوں کو اپنے ذمہ لگاتے ہیں وہ کمیوں کو اپنی طرف لیکھتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں تو جناب یونس علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا ہے تو آپ دیکھئے کہ معافی مانگنے کی برکت کیا ہے استغفار کرنے کی برکت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جیل سے آزاد کر دیا اور آپ کو واپس آپ کی قوم میں پہنچا دیا جو معافی مانگ چکی ہے اور آپ کو وہ وقار اور وہ عزت واپس عطا فرمائی اور اس مصیبت سے آپ کو نجات عطا کی جس مصیبت میں آپ گریفتار ہو چکے تھے تو جب مسائب آئیں تو دعائیں کرنا چاہیئیں اور آخر میں میں آپ کے سامنے حضرت ام الممنین ام سلمہ کی ایک دعا جو انہیں نبی پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے اور جو اتنی کارگر ہے ناظرین اکرام کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے آپ اس دعا کو پڑھیں اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مصیبت کو آپ کے لئے ٹال دے گا اور راحتوں میں تبدیل کر دے گا وہ دعا کیا ہے حضرت ام سلمہ کے جب شوہر فوت ہو گئے تو وہ اب ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور بیوہ خاتون بیوہ خاتون کی کیا مسائل ہوتے ہیں یہ وہی جانتی ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ ام سلمہ یہ پڑھا کریں اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کہ اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے اور اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر بدلہ اور خیر عطا فرما حضرت عمی سلمہ فرماتی ہیں کہ دعا تو میں کرتی تھی یقین بھی تھا کہ اللہ تعالی مجھے عطا کر دے گا بہتر یعنی اس سے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے مل جائے گا لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس دعا پر یقین بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے ظاہر ہے انسان نے جس کے ساتھ وقت گزارا ہو اس کو عزمائیہ ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں توتا ہوا کوئی نہیں کر سکتا ادھر آپ کی عدد ختم ہوئی اور ادھر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام نکاہ آ گیا تو حضرت عمی سلمہ فرمانے لگی کہ سچ فرمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سچ فرمایت اللہ کے نبی علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی تھی اللہم آجرنی فی مصیبتی وآخلی فلی خیرم منہ اللہ نے مجھے ابو سلمہ کیا ساری کائنات سے بہتر شوہر عطا کر دیا ہے یہ جب دعائیں آپ کرتے ہیں جب آپ دعا کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ناظرین اکرام باقی انشاءاللہ اگرے پروگرام میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ